اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی اللہ مصولی علی محمد وعلی محمد واجل فجر عزیز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی سامنے حاضر خدمت ہیں آج کل جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری ماں ہیں ہمارے بزرگ خصوصا شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس کہ جیسے جیسے ٹیکنولوجی میں ترقی ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہماریاں ترقیافتہ کاموں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمارے نوجوان نسل خصوصا ہمارے بچے اخلاقی برائیاں اور انحتاط کا شکار ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے آج کے ہمارے نوجوان نسل اخلاقی برائیوں کا شکار ہو رہی ہے خود میری اپنی ذاتی ریسرچ اور ذاتی رائے کے مطابق میں اپنی رائے بیان کر رہی ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو میرے نظر میں جو سب سے اہم ہے بنیادی ہے وہ ہے حیاء حیاء کیا ہے ایک ایسی اہم صفت ہے جو ہمارے اخلاقی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت اہم کردار عطا کرتی ہے ذات من ہمارے زندگی کے مختلف شعبے ہیں بالخصوص ہم نوجوان لڑکیوں کے خواتین کے مختلف شعبے ہیں ہمارے بچوں کے مختلف شعبے ہیں وہ ہمارے اگر ہم پورے معاشرتی لحاظ سے شعبے دیکھیں تو کون سے ہیں کہ ہمارے گھر کا شعبہ ہے ہمارے سکول کا شعبہ ہے ہمارے دوستوں کا شعبہ ہے ہمارے پڑوسیوں کا شعبہ ہے ہمارے رشتداروں کا شعبہ ہے بیگر شعبے ہیں اور اسی طریقے سے اگر بحیث صحت خاتون میں دیکھوں تو میرا ماں کا بھی شعبہ ہے میری بہن کا بھی شعبہ ہے میں بحیث صحت بیٹی بھی ایک شعبہ رکھتی ہوں بحیث صحت ماں بھی ہوں مختلف قسم کے جو ہے ہمارے رشتے موجود ہیں مختلف قسم کی شعبے ہیں بس یہ حیاء کیا ہے لغت میں حیاء کے معنی ہیں شرم اور ندامت کے یعنی شرم اور ندامت کیا ندامت یعنی اپنے آپ کو پشیمان کرنا اپنے گناہوں کا اطراف کرنا جو میں آج کل معاشرے میں جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے نوجوان اخلاقی برائیوں کا شکار اس لئے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے غلطی پر پیشمان نہیں ہو رہی ہے ندامت نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بیسکلی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہاں حیاء ختم ہوں گے یعنی ہم اپنے برائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور جب ہم اپنے برائی کو قبول کریں گے تو یقینا ہم اپنے اخلاقی اقداروں کو اسی طریقے سے اسی انداز سے اپنائیں گے جس انداز میں ہمیں اپنانا چاہیے درود پڑھئے محمد وعالی محمد پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو حیاء کا لباس پہنتا ہے کوئی اس کا عیب دیکھ نہیں پتا یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی جو حیاء کا لباس پہن لیتا ہے یعنی ہمارے بہت سیرے عیب ہیں عیبوں میں سے مختلف عیوب ہوتے ہیں ہمارے درمیان کسی کے آنکھ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے آنکھوں کو چھپانے کے لیے پردہ کرتے ہیں کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں اپنے ہاتھوں کو اس عیب کو چھپانے کے لیے کسی کے داغ ہیں تو اپنے داغ کو چھپانے کے لیے مختلف انداز میں اپنے عیوب کو چھپاتے ہیں لیکن جو اخلاقی عیب جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے چھپتے ہیں اس طریقے سے چھپتے ہیں کہ جب ہم حیاء کا لباس اوڑتے ہیں ہم جب حیاء کا لباس اوڑ لیتے ہیں تو ہماری اخلاقی جو برائیاں ہیں وہ لباس ہمارا چھپا لیتے ہیں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ازاد مند جو ہمارے حیاء ہے حیاء کے بہت سارے اہمیت ہیں حیاء کے اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ حیاء کے بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے ان میں سے روایت کے مطابق ہے کہ حیاء کی سب سے پہلے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے خدا کی محبت یعنی جو انسان حیاء کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے وہ کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرم فرماتے ہیں کہ خدا وند تعالی حیادار باشرم اور پاک دامن انسان کو ہمیشہ دوست رکھتا ہے اور بے شرم فقیر کی بے شرمی سے نفرت کرتا ہے یعنی جو حیادار ہے پرورتگار عالم اس سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو خود بخود ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم سے ہمیشہ محبت کرتا ہے پرورتگار عالم ہمیں ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور جب ہم حیاء کا لباس اوڑ لیتے ہیں تو پرورتگار عالم ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو ہمیں سب سے پیرے اپنے دل میں حیاء کو پیدا کرنے حیاء کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہے ہم معاشرے میں باوقار ہوتے جائیں گے باوقار سے کیا مرادیں ہیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ شرم کے معنی ہے ندامت کے پیشمانی کے ہیں جب آپ اپنے غلطی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو ہم معاشرے کے ہر اس فرد کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے جس سے ہمارے اختلاف ہوتے ہیں جب اختلاف والے بندے سے ہمارا ملنا جھلنا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو خود بخود ہمارے وقار ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چاہتا جائے گا اضافہ دوسرے جو سب سے بڑا فائدہ ہے ہیا کا وہ ہے افت اور پاک دامنی افت اور پاک دامنی کیا ہے بولا ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہیا کا نتیجہ افت اور پاک دامنی افت اور پاک دامنی کیا یعنی پاکیزگی جب انسان ہیا کو اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر پاکیزگی آنا شروع جاتی ہے یعنی پاکیزگی سے کیا مراد وہ جب دیکھتا ہے وہ بچہ جو ہم آج کل جو ہم ماں خصوصاً نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی ماں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے اخلاقی پستی کا شکار ہوتا چلے جاتے ہیں جب وہ بچے اپنے اندر ہیا کو پیدا کرتے ہیں تو ان کے اندر پاک دامنی آتی کیسے آتی ہے جب ایک جوان بچے گر آتی ہے تو اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولتی جب ایک بچہ گر آتا ہے تو اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولتا جب وہ جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے اندر خود بخود پاک دامنی آنا شروع جاتا ہے تیسرے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے وہ ہے گناہوں سے پاک ہونا یعنی انسان جب ہیا کو اپنا لیتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پاک کر لیتا ہے اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں درود پڑھیں محمد و علی محمد پر اللہم صالح علی محمد و علی محمد و عجل فرج یعنی چوتھے امام فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو اس کا ایمان اسلام کامل ہو جائے اور اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو خداوند عالم اس سے راضی و خوشنود ہوگا حیاء اور عفت اور پاک دامنی جب انسان اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کے نظر میں معزز بن جاتا ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری نوجوان بچیوں کو بھی صیرت فاطمہ ازہارہ صیرت بیوی زینب پر چلنے کی توفیق قناعت فرمائیں اور انہیں بیوی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسی طرح ہیاء اور عفت اور پاک دامنی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی بار ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ